موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرولجر علی زنجانی ایکو ٹی وی آئینہ قسمت سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ پاکستان ایشیا کے غریب اور کم ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے پاکستان ایک بڑھتی ہوئی نیم سنتی معیشت جو منفیکچرنگ اور زراد پر مہنسر ہے اگرچہ دوہزار پانچ کے بعد سے جی ڈی پی کی شرعہ میں آسٹن پانچ فیصد سے اضافہ ہو رہا ہے جو عبادی کی تیز رفتار ترقی کے لیے نا کافی ہے پاکستان کی معیشت اور اس کو درپیش چیلنجز جس میں سر فیرست بڑھتا ہوا کرزہ درامدات میں اضافہ اور برامدات میں کمی ٹیکسو کی بڑھتی ہوئی شرعہ سیاسی عدم استحقام اور اسی طرح کے اور بہت سے مسائل اور اس میں سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عالمی تجارت میں پاکستان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان کے استحقام کی جب بھی بات ہو اس میں پاکستانی معیشت کا تذکرہ نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا اور کیوں نہ ہو ممالک کی بقا کا داروں مدار صرف معیشت پر ہی تو ہوتا ہے گورنرس ریٹ بینک آف پاکستان جناب تارک باجوا کی آج کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ شرعہ سود میں اضافہ کر کے دس اشاریہ دو پانچ فیصد کر دیا گیا ہے انٹرس ریٹ اور انفلیشن میں گہرا تعلق ہے جس سے میکرو ایکنومکس شدید متاثر ہوتی ہے آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام میں گزشتہ مذاکرات کے دور میں شرائط کے اوپر عدم اتفاق کے باعث کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا مگر مذاکرات کو آئندہ بھی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا اور خبروں کے مطابق آئی ایم ایف نے ڈالر ریٹ بڑھانے اور تابعہی کے شعبوں میں قیمتوں کے اضافے پر زور دیا جسے پاکستانی حکام نے ماننے سے انکار کر دیا مگر آج کی گوورنر سٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے تیار ہے اور شاید کچھ دنوں میں عوام کو بیل آوڈ پیکج ملنے کی نویت سنا دی جائے اور یہ ہمارا آج کا سوال بھی ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے ایک بار پھر کرزہ لینے جا رہا ہے یا نہیں اور یہی آج کل کی صورتحال میں سب سے بڑا سوال بھی ہے جس کا جواب ہم آگے چل کر آج کی اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے مگر اس سے پہلے آپ کی توجہ ایک نکتے کی جانب دلانا چاہوں گا کہ امران خان کی سیاست دو دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اور اگر ان کے طرز سیاست کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ پاپولر پولٹیکس کی ہے معاشی بہتری روزگار کی فراہمی اور بنیادی سہلیات کی فراہمی اور اگر مختصرا کہا جائے تو ریاست مدینہ کا نعرہ بھی امران خان کا ہی دیا ہوا ہے پاکستان کی کمزور معیشت کے ہوتے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناوں گا ایک دیوانے کا خواب محسوس ہوتا ہے ماضی میں بڑھتی ہوئی قیمتوں غربت میں اضافے پر امران خان نے بڑھ چڑھ کر پوائنٹ سکورنگ کی جس کا ان کو فائدہ بھی ہوا اور انتخابی نتائج آپ کے سامنے ہیں مگر اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن اشیز پر امران خان ماضی کی حکومتوں کو حدف تنقید بناتے آئے اسی صورتحال میں ان کا اپنا ایکشن کیا ماضی کی حکومتوں جیسا ہوگا یا اس کے باراکس یہاں پر یہ نکتہ بھی اہم ہے جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ امران خان جو ہمیشہ پوپولر پولیٹکس کرتے آئے گزشتہ حکومتوں جیسی صورتحال میں ان کا لائے حمل بھی سابقہ حکمرانوں جیسا ہوگا یا وہ پوپولر پولیٹکس کر کے عوام کے مفاد میں فیصلہ کریں گے جس سے ان کو پذیرائی مل سکے یا وہ بھی کچھ اسی طرح کے فیصلے کریں گے جن کو وہ خود ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے یہاں پھر وہی سوال زیادہ شدت سے اُبھر کر سامنے آتا ہے کہ کیا امران خان آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یا نہیں موشی پندت تو آئی ایم ایف کے پاس جانے میں دیر کرنے پر بھی حکومت اور حکومت کی موشی ٹیم یعنی اسد عمر کو حدف تنقید بناتے رہے ہیں اور میرے خیال میں امران خان کا آئی ایم ایف کے پاس جانا خود ان کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ ہوگا آئی ایم ایف کے پاس حکومت جائے گی یا نہیں دونوں صورتوں میں سیاسی دباؤ اور عوامی پریشر کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے مگر پاکستان وہ ملک نہیں جس کے لیے صرف موشی بہران ہی ایک مسئلہ ہو دہشتگردی لاکانونیت اور سابقہ ادوار کے لگائے ہوئے پودے جو اب ایک تناور درخت بن چکے ہیں میرا اشارہ بے لگام بیروکریسی کی طرف ہے بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھنے والا امران خان آج ایک عجیب دو راہے پر آ چکا ہے مگر ایک بات جو بہت خوش آئند ہے کہ حکومتی ٹیم اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری قیادت بھی ڈپلومیسی کے ذریعے سے حکومت کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے میں مصروف عمل ہیں اور پاکستان میں جو حالیہ سیول ملٹری تعلقات ہیں اس کی شہادت ماضی کے کسی دور میں نہیں ملتی مگر کچھ معاملات اس سے ہٹ کر بھی ہیں کچھ نادیدہ قوتیں بھی ہیں جو حکومت کو عدم استعقام کا شکار کر رہی ہیں ماضی قریب میں ڈالر کا ایک ساتھ بہت زیادہ اوپر چلے جانا آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا بحث کو سمیڑتے ہوئے ہم اپنے آج کے سوال کی طرف دوبارہ آتے ہیں مگر ٹیکنیکلی سینگ گورنر سٹیٹ بینک کی آج کی پریس کانفرنس سے حکومتی سمت کا تعین خاصی حد تک ہو چکا ہے مگر پھر بھی ہم ستارہ کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ماضی میں جن اقدامات کو عمران خان نے حدف تنقید بنایا اور اب ریاست مدینہ کی جستجو میں عمران خان بھی کہیں ماضی کے حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی انجانی منزل کی طرف پیش قدمی تو نہیں کرنے جا رہے پاکستان کا اگر ہم زائچہ دیکھیں جو کہ بیس دسمبر انیس سو اکتر کا بنتا ہے جس میں اس کے خانہ مال اور کرز کا مالک ستارہ اتارت آج کل زائچے کے نوے گھر میں موجود ہے اور اس کا قیام آٹھ فروری تک کر رہے گا جو اس بات کی علامت ہے کہ آج کل کیا جانے والا کوئی بھی کام ریسرچ بیس ہوگا اور اس کے مصبت اثرات ملیں گے اتارت کا نوے گھر میں موجود ہونا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے کرزہ لینے میں زیادہ تر وقت اگر ڈسکشن میں گزار دیتا ہے تو آٹھ فروری کے بعد بہت کم چانس رہ جائیں گے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے کیونکہ اتارت کا اپنے فطری آٹھویں گھر میں ہونا ایسی دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے جو آپ کو بغیر محنت کے ملے یا آپ کو واپس نہ کرنی پڑے یا آسان الفاظ میں خفیہ دولت ملنے کی علامت بھی ہوتا ہے جبکہ اسد عمر صاحب کا ذائچہ اگر ہم دیکھیں جو اس محاذ پر فرنٹ فٹ سے لیٹ کر رہے ہیں تو ان کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ آٹھ فروری مریخ کے ان کے نوے گھر میں آ جانے سے جو کہ مریخ کا اپنا ہی گھر ہے ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی دلائے گا اور ایسا شخص کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی تجویز منظر عام پر لا سکتا ہے جس سے اس کو کرز نہ لینا پڑے اور جب آخر میں ہم عمران خان صاحب کا ذائچہ دیکھیں تو ان کے ذائچے کا پانچوان گھر جس کا تعلق انام یا لٹری سے ہوتا ہے جس میں اطارت کی آمد فروری میں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ایسا شخص کسی شراکدار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ وقت پچیس فروری تک رہے گا اگر اس وقت میں فائدہ نہ اٹھایا گیا تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا تو ناظرین ان تمام ذائچوں کے مختصر تجزیعے سے بھی صورتحال کچھ زیادہ کھل کر واضح نہیں ہوتی یہاں ایک سوال جو بہت سے حکومتی ناکدین کرتے رہتے ہیں کہ اگر ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں جانا ہے تو اتنی دیر کیوں تو اس کی سب سے اہم وجہ عمران خان کے حالیہ غیر ملکی دوریں ہیں جن کے سمرات کے خود عمران خان ان کی موشی ٹیم اور پاکستانی عوام بھی منتظر ہیں سعودی عرب چائنہ اور دیگر ممالک نے پاکستان کے ساتھ بہت سے شعبوں میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے جس میں سے کچھ مرات اور پیکجز کا اعلان ہو چکا ہے اور کچھ غیر اعلانیاں ہیں اور وہ ایسی پرکشش مرات ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی مگر ایک بات تیہ ہے کہ عمران خان اور ان کی کا ایک طفان پاکستان کی طرف آ رہا ہے اور ان سب کے باوجود مستقبل بعید میں آنے والا وقت یقیناً بہت اچھا ہوگا اور اچھا وقت زیادہ دھور بھی نہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے لہٰذا کوشش محنت اور ثابت قدمی کبھی رائے گا نہیں جاتی ویڈیو کے اختتام میں ایک بات اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام یا بیل آر پیکج کی طرف جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا جو داخلی اور خارجی دونوں ہی ہو سکتی ہیں لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام دوست پولیسیاں ترتیب دے جس سے غریب عوام کی عداد رسی ممکن ہو منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں اللہ حافظ موسیقی